آپ سانسو سنجر سنگھ کی پیشی آج آپ کو بتا دے کہ ایوینیو کوٹ میں سنجر سنگھ کی پیشی ہوگی کتھت دلی شراب گھوٹالے میں گرفتاری ہوئی ہے بدوار کو دیر شام ایڈی نے گرفتار کیا دراصل گرفتاری کے ویرود میں آج آم آدوی پاٹی کا پردرشن بھی دیکھنے کو ملے گا تو کتھت دلی شراب گھوٹالہ معاملے میں گرفتار ہوئے آپ راجہ سبھا سانسو سنجر سنگھ کی کوٹ میں پیشی ہے ایوینیو کوٹ میں پیشی ہوگی بتایا جا رہا ہے کہ گرفتاری کی وجہ بتا کر ایڈی ریمانٹ کی مانگ کرے گی ایڈی نے بدوار کو دس گھنٹے کی لمبی پوچھتا چکے بعد دیر شام سنجر سنگھ کو گرفتار کیا اور گرفتاری کے خلاف آج آم آدوی پاٹی جو ہے دلی سمیت کئی راجہ میں پردرشن بھی کرے گی تو آپ کو بتا دے کہ گرفتاری کے ویرود میں آج آپ کا پردرشن بھی دیکھنے کو ملے گا فلحال سب سے زیادہ مہتوپون آج ایوینیو کوٹ میں پیشی ہے راجہ سبھاستان صد سنجر سنگھ کی دیکھنا یہ ہے کہ کیا کچھ آج کوٹ میں ہوگا چونکہ یہ بہت مہتوپون ہے اگر جس طرح سے ایڈی جو ہے گرفتاری اور ریمانٹ کی مانگ کرتی ہے اور کوٹ کی طرف سے اگر منظوری ہوتی ہے تو پھر یہاں سنجر سنگھ کے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں آپ کو بتا دے کہ شراب گھوٹالے کو لے کر پہلے سے ہی دلی کے اپو مکہ منطری منیش اسے سعودیہ ایڈی کی راڈار پر رہے اس کے بعد وہ جیل میں ہیں فلحال اب اسی ماملے میں سنجر سنگھ کا بھی نام ہے جس کو لے کر کل ایڈی نے پوچھتاچ کی تھی اور مانا یہ جو آ رہا ہے کہ ایڈی کی طرف سے گرفتاری کی مانگ جو ہے تو آپ کو بتا دے کہ آپ سانسس سنجر سنگھ کے مشکلیں جو ہے بڑھ سکتی ہیں اور زیادہ جانکاری کے لئے سیدھے چلتے ہیں دلی جہاں پر اس وقت ہمارے سموادہ تھا سنجر سنگھ کی لیکن ان سب کے بیچ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایڈی کی طرف سے کیا کچھ آج کوٹ میں کہا جائے گا اور کس طرح سے ریمانٹ کی مانگ کی جائے گی دیکھیں ساتھ اوپر دیو سیدھے کی محسمیں ایڈی ہیڈکوارٹر کے باہر ہی موجود ہوں ایڈی ہیڈکوارٹر کے باہر اسی میں ہی سنجر سنگھ کو رکھا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو تناد کی ہے وہ پوری طرح سے پیلیمیٹری فورس کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے سورہ اچھے بہستہ کے پورت کا انجام کیے گئے ہیں اور ساتھ اوپر ہے کہ ایڈی نے جس آپ سے پوری کوشنگ کی تھی معاملہ یعنی لی کر اس کیم میں پیسے کے بدلے ان کو ڈیلر سیب دی گئی ڈسٹیبویٹر سیب دی گئی وہ تمام باتوں کا پتا چلا ہے اس کے بعد سے ایڈی نے انہیں تدکالین پروباؤں سے شام میں گرفتار کر لیا یعنی پانچ پیتالیس سنگھ کے بیجے کے بیجے سنجھے سنگھ کے جب گرفتاری ہوتی ہے تو ساتھ اوپر ایڈی کا ساتھ اوپر کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں منی ٹریل کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آ چلا ہے اس کے بعد سے جو ثبوت ملے ہیں بات چیز میں جو پتا لیا کیونکہ سنجھے سنگھ کے علاوہ کئی اور ان کے جو کلیکس ہیں ان کے ہاں بھی ایڈی کی ریٹ چلی تھی جس میں کئی ثبوت ایسے ملے جو سنجھے سنگھے خلاف تھے اور جس نے سنجھے سنگھے پائے بھی گیا اور ساتھ اوپر بات تو یہ بھی ہے کہ تمام جو گرفتاریاں پہلے لکھر اس کیم میں ہوئی تھی اس میں سے جو دو گواہ بنے ہیں سرکاری گواہ بنے کے بعد سے انہوں نے بھی جو گواہی دی وہ بھی سنجھے سنگھے کے خلاف تھے اس وجہ سے یہ پورا معاملہ جو ہے ایڈی کے سمجھ آیا ایڈی نے تمام طرح سے اپنے پکتہ کرتے ہوئے جب کوشنی کی کوشنی میں جواب نہیں ملا اور تمام ایسے ثبوت ملے جس کو لے کر ایڈی نے گرفتار کیا اور آج جب کوٹ میں پیشی ہوگی تو ایڈی کوشش کرے گی کہ وہ ریمانٹ پہ مانگے اور ریمانٹ کی کوشش کرتی ہے کہ کم سے کم ہفتے یا دس دن کا ان کو ریمانٹ دیا جائے سے تمام لوگوں کے سامنے آمنے سامنا کرا کر پھر سے سنجھے سنگھ کے تمام جو باتیں ہیں جو تمام طرح سے حل چلی ہوئی ہیں یا لیکر اس کیم کو لیکر جو پورا ایک گھوٹالہ ہوا ہے وہ گھوٹالوں میں جو پورے پیسے کے منی لانڈنگ کی گئی ہے وہ پیسے کو منی لانڈنگ کس کس زریعے سے کہاں کہاں اور دیا گیا کتنے اور چین سامیل ہیں کتنے اور لوگ سامیل ہیں وہ سبھی لوگ کا پتا چل سکے تو ساتھ اوپر ہے کہ یہ بھی جانچ ہے جانچ میں ہم کہہ دے چلتا ہے سب کی نظرے بنی ہوئے کہ آج کوٹ میں کیا کچھ ہوگا کس طرح سے ریمانٹ کی مانگ جو ایڈی کی طرف سے کی جائے گی اور کوٹ کی طرف سے کیا کچھ فیصلہ ہوگا لیکن ذرا جوانکاری دیجئے کیا ایڈی کے ریڈار پر ابھی آپ کے اور بھی جو ہے نیتا ایڈی کے ریڈار پر ہے چونکہ اس طرح کی خبریں جو ہے سوطروں کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں دیکھیں ساتھ اوپر ہے کہ جسے اس کے سپلیمنٹی چارٹشیٹ میں سنجے سنگھ کا تین بار جکر بھی کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ سنجے سنگھ لگاتا جساں سے کمپنی کو فائدہ پہچھانے کے لئے اسے پیسے لیتے تھے ساتھ ہی ساتھ جو میٹنگ ہوئے میٹنگ میں کیسے وہ کمپنیوں کو دعویداری کرتے نظر آ رہے تھے کیسے جو جساں سے بیڈنگ ہو رہی تھے اس بیڈنگ کو بھی کروس بیڈنگ کرا کر انمیتائیں کرا کر ان کمپنی کو انڈول کر آیا تو اس تمام باتوں کا ذکر یہاں پہ سپلیمنٹی چارٹشیٹ میں ہوا تھا اور اس کو لے کر سنجے سنگھ دوسی پائے گئے جساں سے دوسی پائے گئے ہیں اور ایڈی کے ریڈار پر کوٹ میں آج پیش ہوں گے لیکن سنجے سنگھ کے علامہ کچھ ایسے نام اور ہیں جو ریڈار پہ ہیں ایڈی کے اور آنے والے ہو سکتا سمیہ میں ان سے بھی پوچھتا سو سکتی ہو اور ہو سکتا ہو کہ اگر اس سے کوئی ساتھ ملتے بھی ہیں تو ان کی بھی گرتاری ہو سکتی ہے تو ساتھوں پر ہے کہ جانچ ابھی ہو رہی ہے جانچ کی آج کہاں کہاں تک پہوستی ہے یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا تو ساتھوں میں دل سے کہہ پانا کہ وہ نام بڑے کون سے ہیں وہ سب کو جاہر ہے لیکن جلدی باجیوں کا بھی یہ کہنا کہ وہ نام یہ یہ ہوں گے لیکن ایڈی کے ریڈار پہ وہ سبھی لوگ ہیں لیکن ذرا جانکاری دیجئے عجید تدرشکو کو کہ آپ کا جو پردرشن آج ہونے والا ہے اس کو لے کر کیا جانکاری کہاں کہاں کن کن راجیوں میں آپ پردرشن کرے گی چونکہ آپ میں اس بات کو لے کر غصہ ہے لگاتار اس کو لے کر کے اندر سرکاور پر آپ حملہور بھی ہے دیکھیں ساتھ اوپر ہے کہ اس طرح بوٹلے کو لے کر آمادھی پارٹی کا پردرشن جاری ہے لیکن وہیں پہ دھارہ سوالیس لاغو بھی کر دی گئی ہے اور دھارہ سوالیس میں ساتھ اوپر روض بھی کیا گیا ہے کوئی پردرشن کے عرمتی نہیں ہے اور کسی بھی طرح سے اکتیت ہونے کو یہاں پر کسی کو عرمتی نہیں دی جاتی ہے اس چھتر مینے دلی میں تو ایسا ہی ایلٹ یہاں پہ ایڈی اے آفیس کے باہر ہے ایسا ہی کچھ راجوینیو کورٹ کے باہر ہے ایسا ہی نارتھ وینیو کے پاس ہے تو یہ تمام طرح سے دھارہ سوالیس لاغو کر دی گئی ایسے میں اگر کوئی بھی ہوتا ہے تو اس پر کانونی کاروائی کی جائے گی جیسے ساتھ اوپر ہے تو ساتھ اوپر ہے کہ پردرشن جو ہوتا ہے کہاں تک سمٹ کے رہتا ہے کیا آمادھی پارٹی کی کارالے کے اندر تک سمٹ کے رہے گی یہ آگے تک ہوگی یہ بھی دیکھنا دلستہ مگر لیکن جساں سے ہم کہیں تو آمادھی پارٹی کا جو پردرشن ہے وہ پنجاب میں دیکھنے کو سب سے آدھک مل سکتا ہے کہ پنجاب میں سرکار ان کی ہے تو وہی ہریانہ کے کچھ بیلٹ میں جرور دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ ہریانہ میں ان کے دعویداریاں کافی رہی ہیں تو ایسے ہی میں ہی بس ہم کہیں تو دو تین جگہوں پر ایسے ہیں جس میں آمادھی پارٹی کا پورا جو پردرشن دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن فلحال دلی میں درست چولہ اس لاغو ہے ایسے میں کیا کچھ ہوگا یہ بھی آمادھی پارٹی کی رنڈیت تک کرے گی کہ آمادھی پارٹی نے گپالہ نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہم جو ہے پردرشن کریں گے اور بی جے پی ہیڈکوارٹر کے باہر ہی پردرشن کریں گے یعنی اگر پردرشن ہوگا اور جس آپ سے بے لگاتار یہ موڈی سرکار یہ اینمیت تائیں کر رہی ہے اور جھوٹے کیسے فسا رہی ہے ثبوت کچھ رہی ملے اس کے باوجود بھی جوستی گرفتار کیا جارہا لیکن شاہریں بھول جاتے ہیں کہ ایجنسیاں جب کام کرتی ہیں تو بینہ ثبوت بینہ ساتھ چکے کسی کو بھی نہیں ٹھیک خاص کر وہ جو کی راستبہ سانسد ہے ابھی بھی راستبہ سانسد ہے اس پہ اگر سکنجا کس رہی ہے تو بینہ ساتھ چکے بینہ ثبوت کے وہ نہیں کر سکتی تو اس بات کا جہانہ کنہ ہوگا لگی اجید اپنی نظر بنا